سی اے اے اور این آر سی جیسے قوانین کے ذریعے سے ایک طبقے کو نیشنلیٹی اور سٹیزن شپ سے محروم کرنے کی جو کوشش ہے اس سے بھی لوگوں میں ایک قسم کا ڈر اور ایک قسم کا خوف پیدا ہو رہا ہے اگر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا کرنے سے خوف پیدا کرنے سے اگر سیاسی فائدہ ہوتا ہے تو اس کو اختیار کیا جائے گا جو رائٹ دیا گیا ہے ہر ایک کو اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے کا دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا کمیونیکیٹ کرنے کا یہ حق تمہارا سمیدھان دیتا ہے کسی کو زور زبردستی یا لالت سے کبھی مذہب تبدیل کرائے نہیں جا سکتا اگر دیکھا جا اور کچھ کر بھی لے تو اس کو واپس آنے سے کون روکتا ہے سمیدھان جو عزازت دیتا ہے جو رائٹ دیتا ہے اس رائٹ کو چھیننے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی حکومت کو بھی نہیں ہے کہ وہ اس رائٹ میں زرابی کوئی دخل اندازی کرے تین بڑے مددوں کو لے کر جماعت اسلامی ہند کی بڑی پریس کانفرنس آج ہوئی ہے میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے انجینئر محمد سلیم صاحب موجود ہیں وائس پریسیڈنٹ ہیں جماعت اسلامی ہند کے سر سب سے پہلا سوال کیا اہم مددے تھے تینوں آپ کے جن کو لے کر آج یہ پریس کانفرنس کی دیکھیں آج کی پریس کانفرنس ہم نے دس دسمبر کو سامنے رکھ کر رکھی تھی یہ منتھلی پریس کانفرنس تھی جس کو ہم نے ایک ہفتے بعد رکھا اور وہ اس لیے کہ دس دسمبر کو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس ڈے منایا جاتا ہے اور ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ایشیو ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم ایشیو ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں ہیومن رائٹس کی جو سیچویشن ہے جو صورتحال ہے وہ بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور باہر کی انٹرنیشنل جو انڈیپینڈنٹ ایجنسیز ہیں جو برابر سروے کرتی ہیں اور ریویو کرتی ہیں ان کی ریپورٹوں میں بھارت کی جو رینکنگ ہے وہ بہت تیزی سے گر رہی ہے وہ ریلیجیس مائنرٹیز کے بارے میں ریلیجیس مائنرٹیز کے رائٹس کے بارے میں جرنلسٹ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ فریلی اپنی بات کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں جو رینکنگ ہے ہماری وہ تیزی سے گر رہی ہے اسی طرح ریپورٹ میں بات بھی کہی گئی کہ سی اے اے اور این آر سی جیسے قوانین کے ذریعے سے ایک طبقے کو نیشنلیٹی اور سیٹیزن شپ سے محروم کرنے کی جو کوشش ہے اس سے بھی لوگوں میں ایک قسم کا ڈر اور ایک قسم کا خوف پیدا ہو رہا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس کو حکومت کو چاہیے کہ سیریسلی لے اور ملک کی تصویر کو نہ بگڑنے دے اور ملک کی تصویر جس طرح خراب ہو رہی ہے وہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سیریسلی غور کرے یہاں کے سیویل سوسائٹی گروپ سے سماجی کارکنوں سے ہیمن رائٹ ایکٹیویس سے انٹیلیکچول سے مذہبی لوگوں سے وہ باقاعدہ بات کرے اور اس صورتحال کو بہتر بنانے میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے سوال تو یہ بھی ہے نا انجنئر صاحب کے ان تمام حالات کو بنایا کس نے سی اے این آر سی کا مددہ ہو یا اس کے علاوہ جو خوف و حراس کی بات آپ کر رہے ہیں اس کو بنانے میں ذمہ دار کون تھا پہلے تو یہ تیہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب چیزوں کو پولٹیکل فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا ہر چیز میں پولٹیکل فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈا جائے گا یا اگر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا کرنے سے خوف پیدا کرنے سے اگر سیاسی فائدہ ہوتا ہے تو اس کو اختیار کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ہم نے حکومت جو حکومت بنتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اس کی اس کی حفاظت کرے لیکن جس طرح سے یہ جا رہا ہے ملک جس رخ پر جا رہا ہے وہ بہت تشویش کی بات ہے اس لیے ہم اس کو آج پریس کانفرنس کا موضوع بنایا ہم دھرم پریورتن کو لے کر بھی آپ نے ایک چیز یہاں بتائی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا کلیم صدیقی ہوں عمر گوتم ہوں یہ سبھی لوگ ابھی جیل کے اندر بند ہیں مولانا شاہین ہوں جن کو شاہین باق سے گرفتار کیا گیا تھا ایک پورا بڑا ایک مہم چلائی گئی پولس کے ذریعے نائیے اس میں شامل تھی ای ٹی ایس اس میں شامل تھی گھر گھر جا کر چھاپے ماری ہو رہی تھی تو کیا اب جو مد پردیش کا بتا رہے ہیں فیصلہ اس کے بعد ان سب چیزوں پر بھی کوئی رجحان آئے گا یا خود آپ لوگوں کی طرف سے کیا اس میں آگے بڑھنے کے جو اقدام ہیں آپ لوگوں کے وہ رہیں گے دیکھیں ہم نے اس وقت بھی ان تمام لوگوں کی گرفتاریوں پر اس کی سخت مذہمت کی تھی اور ہم نے بات کہی تھی کہ یہ بالکل غلط ہے ہیمن ہمارے کنسٹیوشن میں جو رائٹ دیا گیا ہے ہر ایک کو اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے کا دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا کمیونیکیٹ کرنے کا یہ حق تمہارا سمیدھان دیتا ہے اور صحیح معنی میں کسی کو زور زبردستی کیا لالت سے کبھی مذہب تبدیل کرائے نہیں جا سکتا اگر دیکھا جا اور کوئی کر بھی لے تو اس کو واپس آنے سے کون روکتا ہے تو یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے کہ لوگوں کا دھرم لالت سے اور ڈر سے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہم کو نظر آتا ہے وہ نفرت کی سیاست ہے ڈیویزن کی سیاست ہے کس طرح کی سیاست اس طرح کی سیاست سے اگر حکومت کو فائدہ ہوتا ہے پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ یہ راستے اپناتی ہیں اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ملک کا دیکھنا چاہیے کہ ملک کا بھلا قسمیں ہے اور ملک کے فائدے میں کیا چیز ہے اور اس کے لیے جب حکومتیں اگر غلط رخ پر جاتی ہیں تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو سمجھائے حکومت کو بات کرے حکومت تک باتیں پہنچائیں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کو اس کی ذمہ داریات دلائیں کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے ہمارا ملک کمزور ہو رہا ہے اس سے ہمارا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے کچھ پارٹیوں کو مل رہا ہو لیکن ہمارا ملک کمزور ہو رہا ہے ہمارے ملک کی تصویر خراب ہو رہی ہے ہمارے ملک کی ترقی میں اس سے رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا سمویدھان جو آہ عزازت دیتا ہے جو رائٹ دیتا ہے اس رائٹ کو چھیننے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی حکومت کو بھی نہیں ہے کہ وہ اس رائٹ میں ذرابی کوئی دخل اندازی کرے اور اسی لئے ہم نے مدی پردیش ہائی کورٹ نے جو ڈیسیزن دیا ہے ایک معاملے میں اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی سٹیزن پر یہ لازم کرنا فورس کرنا کہ وہ مذہب تبدیل کرنے یا کوئی بھی مذہب اپنانے سے پہلے وہ اپنے مذہب کے بارے میں انٹینشن کے بارے میں حکومت کو ایڈمیسٹریشن کو بتائے اس کو انکنسٹیوشنل کہا ہے کورٹ نے تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ سمویدھان کی جو اسپریٹ ہے اس کے مطابق ہے تو لالچ کا جو ایک اینگل نکالا گیا اس پورے معاملے میں کہ بھئی فنڈنگ ہوتی ہے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیے مولانا عمر گوتم کلیم صدیقی ان کو لے کر سب سے جو فیصلہ آیا ہے مدھے پردیش ہائی کورٹ کا اور جو ڈیسیجن ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے وقالہ ہیں ان کو بہت مدد ملنے والی ہے اور ان کی رہائی شاید جلد سے جلد ہونے والی ہو نہیں یہ کہنا تو مشکل ہے کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ پولٹیکل فائدے کے لیے ہو رہی ہیں بلکل اور جب تک ان چیزوں سے پولٹیکل فائدہ ملتا رہے گا تب تک ایسی چیزیں رکیں گی نہیں اور جب ان کو نظر آئے گا کہ اب اس کا کوئی پولٹیکل فائدہ نہیں ہے تو شاید رگیں گی لیکن عوام کو سماجی کارکنوں کو ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ کو اور عام شہریوں کو اس طرح کی غلط چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے شکریہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انجینئر سلیم اس وقت موجود تھے جماعت اسلام ہند کے وائس پریسیڈنڈ دلی سلیم کیمرہ پرسن فریاز حسین کے ساتھ نیوز امیکس کے لیے ساہل نقمی ہے موسیقی